نمازکار سواگت ہے آپ کا نیوز انڈیا میں میں ہوں آپ کے ساتھ بنگمہ تو ربائیے بولٹن کی شروعات کرتے اس وقت کی کچھ پرمو خبروں کے ساتھ لوگ سوا چناؤں کے چوتھے چرن کے پرچار کیلئے کانگریس ادھیکش راہل گاندی منگلوار کو راجستان کے ڈونگر پر پہنچے اپنے بھاشن میں راہل گاندی کے نشانے پر پردھان منتری نریندر موڈی اور بھارتی جنتہ پارٹی رہے راہل گاندی نے کہا کہ پچھلے پانچ سال میں پی ایم موڈی نے صرف پندرہ ادھیک پتیوں کے لئے سرکار چلائی ہے راہل نے کہا کہ پی ایم نے صرف اور صرف کسانوں کا نقصان کیا ہے آپ کے ساتھ انیائے ہوا ہے تو اگلے پانچ سال آپ کے ساتھ انیائے ہونا پڑے گا جو آپ کے جیب میں سے چھینہ گیا اس سے زیادہ کانگریس پارٹی اور میں آپ کے جیب میں ڈالیں گے اب میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو بتاتا ہوں کیسے کرا جائے گا نریندر موڈی جی نے پندرہ لاکھ کی بات کی کسی کو نہیں دیا یہاں کوئی ہے جس کو پندرہ لاکھ روپے نریندر موڈی نے دیا ہو کوئی ہے ایک آدمی عورت جس کو نریندر موڈی نے دیا نہیں چوکیدار چور ہے اب دیکھئے پانچ مہینے پہلے اور یہ بات ہمارے جو آدیوہاسی بھائی بہن ہیں آپ کو بہت اچھی لگی گی پانچ مہینے پہلے میں نے کانگریس پارٹی کے ایکانومیس کو بلایا سینئر نیتاؤں کو بلایا اور ان سے کہا دیکھئے میں ایک کام کرنا چاہتا ہوں مجھ سے پوچھتے کیا کام کرنا چاہتے ہو میں نے کہا کہ دیکھئے ہندوستان میں کروڑوں گریب لوگ ہیں وہ دن بھر کام کرتے ہیں اور دیش کی جو سرکار ہے وہ ان کی مدد نہیں کر رہی ہے میں ان کی مدد کرنا چاہتا ہوں نریندر موڈی جی نے پندرہ لاکھ کا جھوٹ بولا میں ہر گریب ویقتی کے بینک اکاؤنٹ میں پیسہ راجستان کے مکھی منتری سچن پائلٹ نے ڈومرپور کی ریلی میں کہا کہ پی ایم موڈی اپنے کام کا حساب نہیں دے پائے ہیں اور ہماری سرکار پر کام کاج کو لے کر جھوٹ بول رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ آج بی جے پی والے سانسدوں کا ٹکٹ کٹ رہے ہیں اسی لئے جن سوا میں راجستان کے مکھی منتری اشوک گہلوت نے کہا کہ نریندر موڈی دیش کو گمراہ کرنے والے پہلے پردھان منتری بنے آج وہ مبارک موقع ہے لوگ سوا کے چنام ہمارے راجستان سہید پورے دیش میں چل رہے ہیں آج مدان ہے تیسرے چرن کا اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے دو چرن میں جو مدان ہوا ہے جو خبریں نکل کر بہار آئی ہیں بھارتیے جنتہ پارٹی کا سوپڑا ساپ ہو رہا ہے دو چرنوں میں رہی کوئی کسر آج تیسرے چرن میں نکل جائے گی آج راہل گانی جی نے راجستان مدپردیش 36 گھڑ ان تینوں راجیوں میں کانگریس پارٹی کی جو گواہی کری اس کا پرنام ہے کہ آپ کی آشروعات سے آج کانگریس کی سرکار بنی ہے اور مجھے بتاتے ہوئے خوشی ہے کہ ہماری سرکار نے اپنے گوشنا پتر میں جو وعدے کیے تھے صرف تین مہینوں میں ان تمام گوشناوں پر کام کرنا چالو کیا 18,000 کروڑ کے رین مافی کی گوشنا کری ہے چاہے پینشن ہو چاہے بیروزگاری بھتتہ ہو فصل خرید ہو بی پیل کے پریواروں کو اناج دینے کی بات ہو سبھی سکیمز پر کانگریس پارٹی کی سرکار نے تین مہینے میں کام کیا ہے اور مجھے بڑا دکھ ہے کہ اس دیش کے پردان منتری کل راجستان آئے دو دن میں چار سوائے کر کر گئے ہیں اور سمیدانک پت پر بیٹھے وقتی جو دیش کے پردان منتری ہیں وہ جھوٹا آروف ہماری سرکار پر لگار کر گئے ہیں میں چنوچی دینا چاہتا ہوں پردان منتری جی کو کہ آپ نے پانچ سال پہلے جو وعدے کیے تھے روزگار کے کسان کی آمدنی دگلی کرنے کے آتنک واد کو نقشل واد کو ختم کرنے کے ان سب وعدوں پر آپ جھوٹے نکلے آج پانچ سال کے بعد آپ جنتا کو ریپورٹ کار دکھانے لائک رہے نہیں فلم ابھی نیتا سنی دیول کی اب راجنیتی میں انٹری ہو گئی ہے دلی اسثت پارٹی ہیڈکوارٹر میں سنی نے بی جے پی کی صدد سے تلی پارٹی ہیڈکوارٹر میں رکشہ منتری نرملا سیتہ رمن نے انہیں پارٹی میں شامل ہونے کی پرچی دھمائی اور پھر گلدستہ بھیٹ کر کر ان کا سواگت کیا مانا جا رہا ہے کہ بی جے پی انہیں گرداسپور سے چناؤی میدار میں اتار سکتی ہے اس موقع پر سنی دیول نے میڈیا سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ جس طرح سے میرے پاپا اس پریوار اور اٹل جی کے ساتھ جڑے تھے ویسے ہی میں اب موڈی جی کے ساتھ جڑنے آیا ہوں میں چاہتا ہوں کہ موڈی جی اگلے پات سال اور پی ایم رہے کیونکہ ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں دیش کے یواؤں کو موڈی جی جیسے لوگوں کی ضرورت ہے گاندی نگر میں ووٹ ڈالنے کے بعد پردان منطری نریندر موڈی نے کہا کہ آج پورے دیش میں تیسرے چرنگ کیا متدان ہو رہا ہے میرا سو بھاگ گیا ہے کہ مجھے بھی آج میرا کرتب نبھانے کا موقع ملا انہوں نے کہا کہ یہ میرے لیے گورپون پل ہے میرے گھر راجے گجرات میں میں نے ووٹ دیا جیسے کمب میں اسنان کر آنند ملتا ہے ویسے ہی ووٹ ڈال کر آنند ملتا ہے پردان منطری موڈی بولے کہ پہلی بار جو ووٹ دے رہے ہیں یہ صدی انہی کی صدی ہے اس لیے نئے متداتوں کو وہ وشیش آگرہ کریں گے کہ وہ سبھی سو فیسیدی متدان کریں ہم اس موٹر آئیڈی کار کا مہتوہ سمجھیں ادھیک تم ووٹ کریں پہلے دوسرے چرن میں دیش سے جو بھاری متدان کیا ہے اس کے لیے بھی سبھی لوگ تنتر پریمیوں کا میں ردے سے بہت بہت عبینندن کرتا ہوں آپ سبھی پترکار بندو بھی پچھلے ایک مہینے سے لگاتار مہنت کر رہے ہیں دھوپ میں دوڑ رہے ہیں تھوڑا آرام کیجئے سبھی پترکاروں کو بھی میری اتتم سواست کے لیے اس گرمی میں اتنی مہنت کرنے کے بعد بھی آپ نے دیش کو جگانے میں جو کام کیا ہے میں آپ کا بھی مینپوری لوگ سبھا سیٹ پر سپا مہا سچیو رام گوپال یاداو اور پارٹی پرتیاشی اکشے یاداو نے ووٹ ڈالا رام گوپال نے اس موقع پر اپنے بیٹے اکشے کی جیت کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ شیف پال کہیں ریس میں نہیں ہے اور اس بار سبھا یہ سیٹ دوگنے انتر سے جیتے گی انہوں نے کہا کہ پردھان منتری پر بھی 23 مئی کو فیصلہ ہوگا جب رام گوپال سے پوچھا گیا کہ کیا وہ مائیواتی کو پردھان منتری بنتے دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ کوئی مورک ہی ہوگا جو اس کا جواب دے گا پھر سیم آیاواتی کے پی ایم بننے کے سوال پر یادو نے کہا کیا آپ نے مورک سمجھ رکھا ہے مجھے اور انہوں نے کہا کہ اس کا جواب آپ سبھی کو 23 مئی کو ملے گا ای وی ایم کو لے کر پھر سے بوال مچ گیا ہے تیسے چرنگ کے متدان کے دوران رامپور میں تین سو سے بھی ادھک ای وی ایم میں خرابی کی شکایت آئی یہ شکایت رامپور سے سماجوادی پارٹی کے پرتیاشی آزم خان کے ودھائک بیٹے عبداللہ آزم نے کی ہے اس کے بعد سبھا دیکھش اکھیلے شیادو نے بھی ای وی ایم کی خرابی پر سوال اٹھائے ہیں ٹوٹر پر اکھیلے شیادو نے کہا کہ پورے بھارت میں ای وی ایم میں خرابی یا بی جے پی کے لیے متدان ڈی ایم کا کہنا ہے کہ ای وی ایم کے سنچالن کے لیے متدان ادھکاری اپرشکشت ہے تین سو پچاس سے بھی ادھک ای وی ایم کو بدلہ جا چکا ہے یا اپرادی کلاپرواہی ہے کیا ہمیں ڈی ایم پر وشواس کرنا چاہیے یا کچھ اور ادھک بھیا ویا ہے اتر پردیش کے رامپور میں تیسرے چرن کے متدان لگا تار جاری ہیں جہاں وی ای پی لوگوں میں کانگریس پرتیاشی سنجے خپور نے اپنا ووٹ ڈالا تو وہیں مختار عباس نکوی پریوار سہیت ووٹ ڈالنے پہنچے تو وہیں بیگم نوربانو اور ناوید میاں بھی اپنا ووٹ ڈالنے وہاں پہنچے آپ کو بتا دیں کہ رامپور میں تین پرتیاشیوں میں مقابلہ دیکھا جا رہا ہے جس میں گڑھوندن سے آزم خان چناؤ میدان میں ہے تو وہیں بھاجیپا سے رامپور پرتیاشی جیہ پردہ ہے اور کانگریس سے سنجے خپور میدان میں ہے تیسرے چرن کا متدان جاری ہے کیندری منتری مقتار عباس نکوی نے رامپور پہنچ کر اپنے متدان کا پریوک کر ووٹ ڈالا وہیں میڈیا سے مخاطب ہوتے ہو انہوں نے موڈی سرکار کی یوجناو کا گنگان کیا وہیں کانگریس پر بھی انہوں نے جم کر نشانہ سا تھا شیر ہے نا کہ ایک ہی نماز کا سب ہی حصہ چھوٹے بڑے سب جو ہے وہ اس لوگ تندر کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے متدان کا استعمال کرنے اس لیے ایک شیر ہے نا کہ ایک ہی شف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز اس کے ساتھی ساتھ جو ہے وہ پردار منتی نرین مودی جی نے جو پچھلے پاس سالوں میں جاتی، دھرم، سنکیرتہ، پرشتہ چار اس کا جو وروے تھا اس کو ختم کر کے اور وکاس اور بشواس اور سشاسن کا جو ہائیوے تیار کیا ہے اس ہائیوے کو مضبوطی دینے کے لیے لوگ اپنے متدان کا استعمال کر رہے ہیں اور کر رہے ہیں آج پوری طاقت کے ساتھ لوگ جو ہے ایک اسٹیبل سرکار ایک اسٹھائیت جسے بھرپور سرکار ایک سشاسن کو سمرپید سرکار ایک سماویشی وکاس کو سمرپید مرین مودی جی کے نیتردوالی سرکار کے لیے اپنے متادکار کا استعمال کر رہے ہیں جو آڑ اور جوڑ توڑ کی نہیں بلکہ اس پس جنادیش کی اتر پردیش کے بدائیو لوگ سباک شیطر میں لوگ تنطر کے مہا پرفر ملے جیسا نظارہ دیکھا جا رہا ہے ووٹروں میں متادان کو لے کر کافی اتصا ہے خاص بات یہ ہے کہ پچھلی لوگ سباک کی اپیکشا اس بار متادا تا جاگ رکھے جہاں یواؤں سے لے کر بزرگ مہیلہ تک لوگ تنطر کے مہا پرفر میں اپنی حصے داری نبھا رہے ہیں اتر پردیش کے سیتا پر میں پورو مکہ منتری اکھلیش یادو نے بی جے پی پر جم کر حملہ بولا وہیں بی ایس پی کے ساتھ گٹ بندن کو مہا ملاوٹی گٹ بندن بتائے جانے پر اکھلیش نے کہا کہ کوئی کلپنا نہیں کر سکتا تھا کہ ایس پی اور بی ایس پی مل کر چناب لڑیں گی لیکن ہم نے لوگ تنطر کو بچانے کے لیے آپس میں سمجھوتا کیا ہے اور ان کا گٹ بندن مہا ملاوٹ کا نہیں بلکہ مہا پریورتن کا گٹ بندن ہے ہم نے بتانا چاہتے ہیں یہ مہا پریورتن کا گٹ بندن ہے جو دیش میں پریورتن لانے کا کام کرے یو پی میں بدماشوں کے حوصلے اتنے بلند ہیں کہ بدماش دن دہاڑے لوٹ سے بھی نہیں چھوک رہے تازہ معاملہ سرساوہ علاقے کے اگوان ہیڑا کا ہے جہاں تین اگیات بائک سوار لوگوں نے ایک سیلزمن کو اپنا نشانہ بنایا اور اس سے لوٹ پارٹ کر فرار ہو گئے فیلال پولیس جانچ میں جھٹی ہے اور جلد ہی بدماشوں کی پہچان کر گریفتاری کرنے کی بات کر رہی ہے اگوان ہیڑا سے آگے 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 جو ہے میرے ساتھ میں بائک پہ تھا تو میرے پیچھے سے تین لڑکے تھے وہ بائک پہ انہوں نے موہ پہ کپڑا لپیٹ رکھا تھا تو جیسے ہی وہ ایک دم سے بائک گھوما کر کے پہلے پیچھے تھے ایک دم سے سامنے سے بائک گھوما انہوں نے سامنے سے ایک دم آئے وہ پھول سپیڈ پہ تو ان میں سے جو ہے دو لڑکے اُترے ایک بائک چلا رہا تھا جب وہ تو اُترہ نہیں لیکن جو دو لڑکے اُترے تو پہلے تو ایک نے کٹا نکالا ایک کے پاس تو کٹا میرے ایک دم سے دیکھا جب اس نے کٹا نکال گیا میرے یہاں پہ رکھا اور ایک تھپڑ مارا اور کچھ گالی دیکھ رکھ گندی کاب بیک دے پھر اتنے میں ہی جیسے ہی وہ دوسرا بھی تھا اس نے بے ایک دم سے کٹا نکال دونوں کے پاس کٹے تھے ماروار کے جوجاور گاؤں میں منگلوار کو مہیلہ چوپال کا آئیوجن کیا گیا جس میں آئیوجن کے سبھی آگنوارڈی اور پریر کو نے بھاگ لیا اس آئیوجن کے اوپراند پورے نگر سے سترنگی متدان سبتہ کے تحت ایک متدان جاگرک ریلی کا بھی آئیوجن ہوا یہ متدان جاگرک ریلی ڈھول کے ساتھ پورے نگر سے گزری اور گرامینوں کو نربائے ہو کر اپنے مت کا اپیوک کرنے کی اپیل کی اترہ کھٹ کے پاڑی میں آپکاری ویبھاک شراب کی دکانیں کھولنے میں ناکام ثابت ہو رہا ہے جہاں دکانیں نہیں کھل پانے سے سرکار کو اب تک چھ کروڑ کے راجس وکر کا گھاٹا ہوا ہے آپ کو بتا دیں کہ پردیش سرکار نے دوہزار انیس بیس تک ایک دشملہ دو نو کروڑ کے راجس وکر کا لکش رکھا تھا وہیں شراب کی دکانوں پر بیس فیصدی ادھیبار بڑھائے جانے کے کارن ویویسائی دکانیں نہیں لے پا رہے ہیں جس کارن ابھی تک اکتالیس دکانوں میں سے پچیس دکانیں ہی کھل پائی ہیں سرکار جو ہے سراب کی دام ہر سال جو ہے راجس وکر جو بیس پرسنٹ پڑھا رہی ہے پلائن ہو رہے ہیں لوگ نہیں ہیں اور ٹیس پرسنٹ کی پڑھتری ہر سال کر دی ہے اور پھول کی دکان کو لے لو پچھلے سال پتے برس میں چھے سی لاکھ روپیہ دیوارتا ہے اس دکان کا اب اس کو پڑھا کر کے ایک کروڑ چودہ لاکھ کے لگا ہو گیا ہے پچھلے چھاچی لاکھ میں جب یہ کھوڑی کی دکان نہیں چلی تو ایک کروڑ چودہ میں کیسے چل سکتی ہے سرکار وہ اس پر بلد پیچار کرنا چاہیے کوئی بھی دکان نہیں بیدیشی سراب اور بیر کی اکتالیس دکان ہیں جس میں سے ہماری چھبیس دکانیں اٹھ گئی ہیں اور پندہ دکان اٹھنا ابھی اوسیس ہے چھبیس دکانوں سے ہمیں لگو انچاس کاؤن کا ریونی پراپت ہو گیا پارٹیاں کھیل ہستیوں پر داؤں کھیل رہی ہیں کانگریس نے دکشنی دلی سے باکسر ویجندر سنگھ کو میدان میں اتارا ہے اس سیٹ پر ویجندر سنگھ کا مقابلہ بھارتی جنتہ پارٹی کے امیدوار رمیش بیدوڑی اور آماد بھی پارٹی کے راگف چڈہ سے ہوگا اس سے بہلے سوموار کو ہی کانگریس نے دلی کی چھ سیٹوں پر اپنے امیدواروں کی گھوشنا کی تھی امیدوار گھوشت ہونے کے بعد ویجندر نے ٹویٹ کر کھا بیس سالوں سے ادھک کے اپنے مکہ واضی کے کیریئر میں میں نے رنگ میں رہتے ہوئے اپنے دیش کو صدا گوروانویت کیا اب سمیں آ گیا ہے کہ میں اپنے دیشواسیوں کے لیے کچھ کروں اور ان کی سیوہ کروں ادھر پردیش کے بارہ بنکی میں راجنیتک پارٹیوں کو چناوائیوں کے نردیشوں کو تاک پر رکھ کر جم کر کھلوار کر رہے ہیں بارہ بنکی کی ہیدرگرد ویدان سبا کے چوبسی میں کانگریس پارٹی دوارہ آیوجت کاری کرتا سممیلن میں کانگریسی نیتا ماسوموں کا بچپن چھین کر راجنیتی کی آگ میں جھوک رہے ہیں چھوٹے چھوٹے ماسوم بچوں سے کانگریس پارٹی ہاتھوں میں جھنڈا ٹوپی دے کر اپنا چنا پرچار کروا رہی ہے پانچ سال سے بارہ سال تک کے بچوں کی سکول کی پڑھائی چھوڑا کر ہاتھوں میں کانگریس کی ٹوپی اور جھنڈا لہرہ کر کانگریس دوارہ آیوجت ریلی کی شوبہ بڑھانے میں لگے ہیں وہی بی جے پی کی نیتاؤں نے کانگریس کے اس کرتی کا ویرود جتاتے ہوئے چناوائیوک سے ترنت سنگیان لے کر کاریواہی کی مانگ کی ہے ونوں کو آگ سے بچایا جا سکے اس کو دیکھتے ہوئے حلدوانی ایف ٹی آئی کے پرمک ونس انڈرکشن جہراج نے ہری جنڈی دکھا کر جاگ رکھتا جوانا کیا اس موقع پر ونوی بھاگ کے آلہ دوکاری سمیت ون کرمچاری اور ون ایکیڈبی میں پرشکشن لے رہے پرشکشو بھی موجود رہے آپ کو بتا دیں کہ اس رت کے ذریعے گرامینوں کو جاگ رکھ کیا جائے گا یہ رت حلدوانی کے بعد کماؤ کے پروتی زلو میں بھی جائے گا اور جنتہ کو داولل سے ہونے والے نقصان کے بارے میں بتائے گا اور آگ لگنے کی سوچنا پر ٹول فری نمبر کی جانکاری سے بھی افغت کرائے گا جس کی ایکٹیوٹیز کے قارن آج ارت کی حالت اتنی خراب ہو رہی ہے پردوشن کے پوائنٹ آف یو سے دیکھیں جیویویتہ سنڈکشن کے پوائنٹ آف یو سے دیکھیں ہر طرح سے ارت پہ بڑا بھاری سٹریس پڑھ رہا ہے کیونکہ ہمارا جو لائف اسٹائل ہے وہ بہت ٹیکسنگ ہو رہا ہے ہمارے انوارمنٹ تو اس قارن جو ہے لوگوں میں کانشنس آئے اس پلینٹ کو رہنے لائق بنایا جائے اس میں جو ڈگریڈیشن آ رہا ہے جو حالات میں اس کو ارسٹ کیا جائے اس لئے ارت دے کے افسر پر آج ہم نے بھی اپنی بات رکھی ہے اور سب سے بڑی بات اس میں جو ہے وہ یہ ہے کہ ارت صرف منوش کی بپوتی نہیں ہے مانو جاتی یہ نہ سمجھے کہ ارت پہ ہمارا ہی آجی پتی ہے ارت تو سب کے رہنے کے لئے تمام جیوہوں کے لئے ارت بنائی گئی ہے فورس فہر میں سر it is see the forest also the children when they are throwing these rubbish on the road sides or those people who are smoking that awareness should be told to the people not to throw these fire or anything of that sort even on the road side also like we see people who smoke cigar or cigarette they just throw those buds all around and these are the causes which bring fire to the forest also many a times and people those who are going to the forest they smoke bd's and all these things and they throw so all these awareness is a must بوندی میں متداتا جاگرکتا کے لئے چلائے جا رہے سترنگی سپتہہ کے تحت منگلوار صوبے ماتر شکتی نے متداتا جاگرکتا کی آواز بلند کی مہیلا مارچ کے مادھم سے ماتر شکتی نے متدان کا احوان کرتے ہوئے شت پرتیشت متدان کے لئے انہیں جاگرک کیا اس آئی جن کی تھیم ہرا رنگ رکھی گئی تھی جس کے انسرن میں مہیلاوں نے ہرے پریدھانوں میں پراتح کی بیلا میں متدکار پریوک کا سندیش گنجا ایمان کیا اترخن کے چبولی میں چاردھام یاترہ کی ویوستہ کو لے کر زلہ دکاری سواتی ایس بھدوریہ نے سڑک مارک کا نرکشن کیا اور ادھکاریوں کو آوشک دشا نردیش دیئے وہی اس دوران انہوں نے چاردھام یاترہ سے سمبندت سبھی ویباغوں کے ادھکاریوں کے ساتھ سنیقت بیٹک بھی کی جاندھکاریوں کو یاترہ کو سفل بنانے کے نردیش دیئے گئے ہیں اترخن کے ستارگنج میں اوید بھومی پر نرمان کرنے کا ایک معاملہ سامنے آیا ہے جہاں مافیاوں نے اوید بھومی پر پکے مکان بنا کر قرائے پر دے رکھے ہیں جس سے ہر مہینے لاکھوں کی وہ کمائی کر رہے ہیں بتا جا رہا ہے کہ بھوم مافیاوں نے سٹکل کی خالی پڑی سرکاری زمین پر اویدانک روپ سے کالونی کاٹ رکھی ہے سرکاری زمین پر اس کے پریوار کے لوگوں دوارہ جو ہے سرکاری زمین پر ملتن میں فلال اتنا ہی آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نیوز انڈیا